اپنے محبوب کو چھولی میں سولانے والے اندر سامنے رکھئے صدیق کی گود ہے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے کہ یہ سبحان اللہ اب سواد فرمائیے میرے اشار کہ اپنے محبوب کو چھولی میں سولانے والے اپنے محبوب کو چھولی میں سولانے والے اپنے محبوب کو چھولی میں سولانے والے کیسے سمجھے کہ تری شان زمانے والے کیسے سمجھے کہ تری شان زمانے والے کیسے سمجھے کہ تری شان زمانے والے اور حق تو یہ ہے کہ تجھے دل میں بس آیا جائے حق تو یہ ہے حق تو یہ ہے کہ تجھے دل میں بس آیا جائے اشکے سرکار اشکے سرکار میں گھر بار نوٹانے والے اشکے سرکار میں گھر بار نوٹانے والے کیسے سمجھے کہ تری شان زمانے والے کیسے سمجھے کہ تری شان زمانے والے زمانے والے اور کوئی اب لے کے دکھائے نہ مسلح تجھ سے اتنا دکھ ہوتا ہے نا جب کائنات کے سردار کا ذکر ہو رہا اس کے صحابہ کا ذکر ہو رہا اور کرسی آ جائے تو ہم اس طرف دیکھنے لگ جاتی کتنی افسوس کی بات ہے یا یا میری طرف دیکھئے میں ذکر کس کا کر رہا ہوں کس کا تذکرہ کر رہا ہوں کرسی زندگی میں کبھی نہیں دیکھتی سبحان اللہ آپ میری طرف متوجہیں ہوں میں ذکر کس کا کر رہا ہوں یہ آپ سماج فرمائیے کہیے سبحان اللہ اپنے محبوب دک جولی میں سولانے والے اور کوئی عبیلے کے دکھائے نہ مسلح تجھ سے کاری بشیر صاحب کہ تیرے پیچھے تیرے پیچھے تیرے پیچھے ہے محمد کے گھرانے والے تیرے پیچھے ہے محمد کے گھرانے والے تیرے پیچھے تیرے پیچھے ہے محمد کے گھرانے والے گھر� نے کیا